اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے قور اسلام مخالف اعتراض پر بات کریں گے باقی اعتراضات کی طرح یہ بھی بلکل جھوٹا اعتراض ہے بلکہ حقیقت سے بلکل الٹ ہے آئیے اعتراض دیکھتے ہیں کہ یدی اسلام میں اسلام کو چھوڑنے کے بعد میں موت کا بھے نہ ہو موت کا خطرہ نہ ہو تو آج تک اسلام کا پوری طریقے سے صفایہ ہو چکا ہوتا یہ کیول جو بچا ہوا ہے اور اس میں جو مہلائیں دکتر بچی ہوئی ہیں وہ بچی ہی اس شرط پر ہیں کہ یدی انہوں نے اسلام کو چھوڑنے کی من میں بھی ٹھانی تو بھی ان کو سماپت کر دیا جائے گا پیارے مطروں آئیے بھی اس دعوے کی سچائی جانتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اگر اسلام میں اسلام چھوڑنے کی سزا موت نہ ہوتی تو اب تک اسلام کا صفایہ ہو چکا ہوتا ہم کہیں دور نہ جاتے ہوئے اپنے ملک بھارت کی بات کریں گے بھارت میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا دھرم اسلام ہے اب سوال یہ اڑتا ہے کہ آخر بھارت میں تو بالکل آزادی ہے دھرم کو چننے کی اور کنورٹ ہونے کی یہاں کا قانون دھارمک ستنترتہ کو پروٹیکشن دیتا ہے کیونکہ ہمارا بھارت ایک سیکولر ملک ہے یہاں کسی بھی دھرم کو اپنانے اور پریکٹس کرنے کی پوری ستنترتہ ہے ہمارے کانسٹیوشن کے پریمبل میں یہ سیکولر لفظ ہے اسی طرح بھارتی سمویدان کے آرٹیکل پچیس میں کہا گیا ہے کہ سب بھارت واسیوں کو کسی بھی دھرم کے اپنانے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا ادھکار ہے اب یہ تو بالکل کلیر ہو گیا کہ قانونی طور پر بھارت میں کسی بھی دھرم کو اپنانے کی سب کو آزادی ہے تو پھر بھارت میں لوگ اسلام کو چھوڑنے کے بجائے آئے دن اسلام کی چھتر چھایا میں کیوں آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ کھلے دل سے سچائی کو قبول کرنا چاہتے ہیں وہ دشمنی میں اتنے اندین نہیں ہیں کہ اس بھائی کی طرح بیسلس اعتراض کریں شاید کچھ لوگ یہ کہہ دیں کہ سماجی ڈیر سے لوگ اسلام کو نہیں چھوڑ لیں ہیں تو بھائی آپ سب جانتے ہیں کہ فیلحال ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ مائنارٹیز کیلئے کیسی ہے علپ سنکھیکوں کو کہیں بھی لنچ کر دیا جاتا ہے اور مجرم کا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک ورگ وشیش دلیتوں پر اتیچار کر رہا ہے ایسے ماحول میں کسی کا مائنارٹی ریلیجن چھوڑ کر مائنارٹی کے ریلیجن کے طرف جانا دنیاوی طور پر بہت فائدے کا سودہ رہے گا اور مائنارٹی اس کو ہاتھوں ہاتھ لے گی مگر پھر بھی جو آدمی ایک بار سچے دل سے مسلمان ہو جاتا ہے یا جو بھی سچے من سے اسلام کو پڑھتا ہے وہ اسلام چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اس کو یہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو اسلام پر چل کر ہی مل سکتی ہے پیارے بھائیو آپ میں سے جن لوگوں نے اب تک اسلام کو نہ پڑھا ہو آپ ضرور پڑھیں قرآن اور حدیث سب کچھ آن لائن اور تقریباً ہر زبان میں اولیبل ہیں جبکہ حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے دوہزار بیس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کمیسن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کا ایک بہت ہی چونکہ دینے والا بیان آیا اس میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی حکومت میں مینارٹیز اور ان کے دھارمی کا ستھان سیف نہیں ہے یوی ایس کمیشن نے انڈیا کو خصوصی توجہ کا مستق ملک شمار کیا جیسا کہ آپ اس لنگ پر دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ بھی کہا گیا ہے نریندر موڈی جی کی ہندو توادی گورنمنٹ میں دھارمی سوتانترتہ کا آستر نیچے گرا ہے اسی طرح ہیومن رائٹس واش نے سن 2001 میں کہا تھا کہ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہونے والی درجنوں معب لینچنگ کو زیادہ تر بی جی پی شاست راجیوں میں ملی بھگت کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی ہے اب ایسے میں تو حالت یہ ہے کہ لوگ ہندو دھرم کو چھوڑتے ہوئے ڈرتے ہیں لیکن پھر بھی جو وہ اسلام کی سچائی جانتے ہیں تو اس کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آتے ہیں گرچ مسلمان ہونے کے بعد ان کو پرتاڑت کیا جائے دور نہ جاتے ہوئی ہم ایک مثال پیش کرنا چاہیں گے آزم گڑ کے ایک یوہ بانک رام کی جن کا دیہانت سال دوہزار بیس ہی میں ہوا ہے جب وہ جوان تھے اور گریجویشن کر رہے تھے ان کو اسلام کے بارے میں ایک پستک ملی پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور آخر کار جب ان کو اسلام کی سچائی پتا چلی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام زیاؤ الرحمن رکھا اور انڈیا میں پڑھنے کے بعد وہ مدینہ انیورسٹی سعودیہ پڑھنے چلے گئے وہاں سے ایم اے کرنے کے بعد آزہر انیورسٹی مصر سے پی ایج ڈی کی اس کے بعد سعودیہ ہی میں رہ کر کئی کتابیں لکھ ڈالیں جس میں انہوں نے لوگوں کو اسلام کا تعریف کرایا اسلام میں ذات پات اور اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں یہی وجہ ہے کہ باقے رام یعنی ڈاکٹر زیاؤ الرحمن کو سعودیہ نے اپنی نیشنلٹی دی اور سب سے پویترستان مسجد نبوی میں ان کا لیکچر ہوتا تھا اور وہ اسلام کے ایک مہان اس کالر کے روپ میں اس دنیا سے گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو روکنے کے لیے اسلام پر اعتراض کرنا حل نہیں ہے بلکہ اسلام کا مطالعہ کرنا حل ہے آپ اس کو پڑھیں اگر آپ کو لگے کہ یہ سچ اور حق ہے تو دشمنی چھوڑ کر اس کو اپنا لیں اور اگر نہ ہی اپنائیں تو کم از کب جھوٹا پروپیگنٹہ تو نہیں کریں گے بھارت میں اسلام پر روک لگانے کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور اس سے متعلق لوگ بڑی تعداد میں پورے بھارت میں فیلے ہوئے ہیں باوجود اس کے انہیں اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں یا بدھ دھرم کے لمبردار یا پھر جینی ہوں یا سکھ فرقوں کے لوگ بہشیت مذہب کے ان کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے اور اسلام کے ماننے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے ایک ہندو مفقر راجندر نرائن لکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذہب میں اسلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف جس قدر غلط پروپیگنڈا ہوا کسی دوسرے دھرم کے خلاف نہیں ہوا سب سے پہلے تو رسول اللہ کے قبیل قریشی نے اسلام کی مخالفت کی اور دوسرے کئی ذرائع کے ساتھ غلط پروپیگنڈا اور مظالم کا راستہ پنایا یہ بھی اسلام کی خصوصیت ہی ہے کہ اس کے خلاف جس قدر پروپیگنڈا ہوا اتنا ہی فیلتا اور ترقی کرتا گیا اور یہ بھی اسلام کے سچے اور الہی دین ہونے کا ایک ثبوت ہے اسلام کے خلاف جس قدر پروپیگنڈے کیے گئے اور کیے جاتے ہیں ان میں سب سے جارہانہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے فیلا اگر ایسا نہیں ہے تو دنیا میں متعدد مذہب کے ہوتے ہوئے اسلام ہی موجزاتی طور پر دنیا بھر میں کیسے فیل گیا اس سوال یا شبہ کا مختصرن جواب تو یہ ہے کہ جس زمانے میں اسلام کے اس نئے ایڈیشن کی اشاعت ہوئی سابقہ دھرموں کے بے کردار پیروکاروں نے دھرم کو بھی بھرش کر دیا تھا اس لئے انسانی فلاح کی خاطر اللہ کی مرضی کے مطابق اسلام کامیاب ہوا اور دنیا بھر میں فیلہ تاریخ اس کی گواہ ہے سہروزہ دعوت دہلی 28 جولائی 2003 صفحہ 40 یہ تو رہی بھارت کی بات بھارت کے علاوہ سبھی ویسٹرن کنٹریز میں بھی ریلیجیس فریڈم ہے مگر جب دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں سب سے زیادہ اپنایا جانے والا دھرم اسلام ہے اور سب سے زیادہ اس کو مہلائیں ہی اپنا رہی ہیں برطانیہ میں اسلام قول کرنے والوں کی تین چوتھائی تعداد عورتوں کی ہے وہ اس وجہ سے کہ عورتوں کو جو سممان اسلام نے دیا وہ کہیں اور نہیں مل سکتا اب ان سب کے باوجود کوئی اطراز کرنا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بس اوپر والے سے اس کے لئے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے ہمارے کیریٹر اے ہمارے مالک اے ہمارے رب اے ہمارے اللہ ہم سب کو جو مذہب اسلام ہے اس کو سمجھنے کی پڑھنے کی اور اسے سیکھنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی